بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ٹھہلا نہیں کرتے آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے اور سیکھا تو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا انسان کی لالج کا پیالہ کبھی نہیں بڑھتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سراخ ہوتے ہیں جو اس کو برنے نہیں دیتے ہیں ہم اس بات کا فیصلہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں میں ہم سے کب رائے مانگی ہے باپ ہونا کوئی آسان نہیں تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر تنقید کی پرواہ کیے بغیر، سلے کی تمنا کیے بغیر ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہت دل میں محبت، لب پہ دعا، حوصلے اور جرد کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں اس پہ یقین رکھیں اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منواس کریں یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے اس سے دوستی کر لیں کوئی مسکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں اس سے لارڈ پیار سے مانگیں وہ ضرور نوازے گا اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں دل ہر جگہ نہیں لگتا لارڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتی مان ہر کسی پر نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑے جانے کی خواہش نہیں ہوتی بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پورے حجوم میں بھی نکاح صرف ان پر ہی ٹکتی ہے ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑے لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں کبھی بھی کسی کو کم تر نہ سمجھنا کیونکہ پانچ روپے کا پین بھی پانچ کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں مہربان بنو لیکن کمزور نہیں جررت مند بنو لیکن بدمواش نہیں فخر کرو لیکن تکبر نہیں لوگ نفسیاتی خود نہیں بن جاتی انہیں توڑا جاتا ہے پھر اندر تک کھوکلا کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جذبات کھو دیتی ہیں مو پھیر لیتے ہیں اپنا نہ ہی کسی کا مان رکھتی ہیں اور ان کی ہر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اپنی اصلاع کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے جب تم کسی سے تعلق بناو تو یہ یاد رکھنا اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس امانداری اور برداشت تحریر نہیں کروگے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں انسان بھی کتنا عجیب ہے دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے اور اس وقت میں کنارہ کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے زندگی بہت عجیب ہے ہم کسی بھی چیز کے وغیر آتے ہیں پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے مانی ہے رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دی پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں اروج پر پہنچتا ہے وہ تو رب ہے اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی وہ تمہاری دعا بھی ضرور سنے گا جس شخص نے پوری دنیا کو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں بس شخص کو اکیلہ چھوڑ دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلمانوں کے دوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت اور عبادتگاہوں کا تو بڑا خیال ہے لیکن انسان کا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے کہ ان کے ٹخنیں سوچ جاتے تھے اور آج امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوچ جاتی ہیں چراوے سے پوچھا یہ بیڑ بکریوں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں بولا محبت کی رسی ڈالی ہے باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا نہ محبت میں نہ زرف میں اللہ پاک ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھیں آمین خوشی ہے وہ مٹھاس جو ہمیں زندگی میں چاہیے خوشی ایک وے آف لائف ہے خوشی ایک عادت ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرنے سے جو ہے اس کا خیال رکھنے سے اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈونڈو جسے صرف اپنے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی جینا آتا ہوں رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت توفہ ہے آپ دنیا والوں پر رحم کریں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا جوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش تو کروا دیتی ہے لیکن سچے انسان کی خاموشی جوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑے اور پھر انسانیت سے گر جائے پھر رفتہ رفتہ زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ زندگی سبر کے سوا کچھ نہیں کوئی بچھڑ گیا تو سبر کوئی روٹ گیا تو سبر کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو سبر جو مانگا وہ نہ ملا تو سبر انتخاب اس کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑے ہوں نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑے ہو جائیں اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا اشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں سخاوت سونے کے پہاڑ دینے کا نام نہیں سخاوت اپنی بوک رکھ کر کسی دوسرے کی بوک مٹا دینے کا نام ہے کسی کی ضرورت پوری کر دینے کا نام ہے استاد کی ڈانٹ روشنی کی ماند استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوستہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو جاننے والا جانتا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے اور دکھ بیجنے والا بے خبر نہیں ہے اتنی بات کر لو تو پھر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا تب تکلیف کمال ہوگی کہتے ہیں کہ یہ مقام دل ہے زمین اکل مندوں سے تو بری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے اس دن روح زمین پر امن قائم ہو جائے گا خوشی اور خوش قسمتی دو الگ جیزے ہیں آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں یہ جمال کیا یہ جلال کیا یہ اروج کیا یہ زوال کیا وہ جو پیڑ جڑ سے اکھڑ گیا اسے موسموں کا ملال کیا وہ جو لمحہ لمحہ بکھر گیا وہ جو اپنی حد سے گزر گیا اسے فکر شام و سہر ہو کیا اسے رنجش ماہو سال کیا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان